یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوک الذین آزو موسیٰ مت بنو محمد ان لوگ کے جنہوں نے تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فبرہ اللہ مما قالو پس بری کر دی ان کو اللہ نے ان کی باتوں سے وکانہ انداللہ وجیہ اور وہ اللہ کے ہاں عزت والے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تکلیف تو یہ پہنچائی بحاری شریف میں ہے کہ وہ بڑے حیاتھار تھے انہیں اسرائیل مرت اور رورتیں مل جل کے ننگے نہ آتے تھے حضرت پیغمبر برحقت وہ کہاں کر سکتے تھے ان سے پردہ کر کے کنارے پہ جاتے تھے تو انہوں نے کہا انہو آدر ان کو فتق کی بیماری ہے شاید خوسیوں میں کوئی تکلیف ہے جب یہ پراپیگنڈا بڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام ایک دن کپڑے اتار کے پانی میں گئے اور کپڑے باہر پتھر پہ رکھے وہ پتھر باگ کڑا ہو حضرت اسی طرح نکل آیا کہا سو بھی الہجار سو بھی الہجار پتھر میرے کپڑے دو میرے کپڑے دو بنی اسرائیل میں آنکہ پتھر رک گیا آپ کو بنی اسرائیل نے دیکھا بڑا خوش ہو گئے کہاں بہت اچھے ہیں بہت یہی ان کی مراد تھی ایک بڑی بلا کو ٹالنے کے لیے کبھی چھوٹی بلا آ جاتی ہے بڑی بلا حضرت پر تحمد تھی اور چھوٹی بلا چند لمحوں کے لیے ان کے جسم کا نظر آنا ہے علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب صحت اور زندگی خطرے میں ہو تو ایسے آزا کا دکھانا ڈاکٹر اور معالج کو جائز دوسری بات یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکاة فرض ہوئی اور آپ نے زکاة کا مسئلہ بیان کیا تو قارون نے ایک عورت کو بڑا پیسہ دے کے اکسایا بڑا پیسہ دے کے اکسایا اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے لگے تو آپ کہے کہ اے موسیٰ آپ لوگ کو تو تقریر کرتے ہیں اور رات کو تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کے لئے بیٹھ گئے اور بیان شروع ہوا لوگ جمع ہیں ایک عورت کھڑی ہو گئے اس نے جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ دوبارہ کہیں کیا کہہ رہی ہے اس کی زبان گم گو گئے اور اس نے اشارے سے کہا کہ مجھے خارون نے اکسایا تھا یہ دونوں واقعے اس کا مصداق ہو سکتے ہیں کہ ایمان والوں مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے عزا پہنچائی حضرت موسیٰ کو فَبَرْ رَعُوا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا پس بھری کر دیا اللہ نے ان کی باتوں سے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِّحَا اللہ کے ہاں بڑے عزت والے یَا اَيُوَ الَّذِينَا مَنُتَّقُوا اللَّهِ اِمَانُ وَالُوا اللَّهُ سَتْرُو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا اور بات کرو بات سریکھیں یہ خدبہ نکاہ میں پڑھی جاتی ہے تاکہ دلہ دلہن جھوٹ نہ بڑھیں جس لحلکم آمالکم ٹھیک کر دیں گا تمہارے عمال وَيَخْفَرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ مَافْ کر دیں گا بُنَا وَمَنْيُتْوِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ جو اعتعاد تغیر اللہ رسول کی فَقَدْ فَاسَ فَوْضَ نَعْزِيمًا بس کامیاب ہوگا کامیابی بڑی ہے اِنَّا عَرَدْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَرْدِ وَالْجِبَال ہم نے پیش کی تھی امانت صلاحیتی ایمان جیسے کہتے ہیں احکام کے قبول کرنے کی صلاحیت اقوال اور بھی بہت ہے ہم نے پیش کی امانت آسمان و زمین و پاروں پر قبول کرو درجہ پاؤ فَعَبَعِنَا سب نے انکار کیا اَنْ يَحْمِلْنَا اَسْكَ اُٹھانے سے وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا در گئے اس سے وَحَمَلَهَلِ انسان انسان نے اٹھایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کیونکہ یہ بڑا ظالم اور جائے ظلوم ہے یعنی عدل کی صلائیت ہے جہول ہے کیونکہ علم کے خلاف چلتا ہے لِيُعذِبَ اللَّهُ الْمُنَاحِقِينَ وَالْمُنَاحِقَاءِ تَاكِسَدَادْ اَللَّهُ مُنَاحِقْ مَرْد وَلْ عُرَتُوكُوا وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتَ مشرق مرد ورْ عُرَتُوكَو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ وَالْمُومِنَاءَتْ تُعْبَةَ کرَےَ اللَّهُ مُسلّمان مردوں کی یعنی قبول کرے اور مسلمان عورتوں کی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا